پوچھتا اس لئے مجھے سیلیکٹ کیا ہارڈ بول میں میں نے ڈریک آکے میں نے ہارڈ بول سٹار کی بولنگ کرتے کر فائنل تک پہنچ گئے فائنل میں ہمارا جیتا شویب اخت ہے اس لئے مجھے ہاتھ لیا کہتا ہے کہ آپ نے کونسی کیاڈنی کی کرتا ہے اس کے بعد میرا جنون ہو گیا پہلے بھی جنون ہوتا ہے لیکن اس کے بعد پھر روح زیادہ ہوتا ہے تو آپ نئے بچوں کو کیا بتائیں گے بولنگ، بولنگ، اینڈ بولنگ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے سونا ہے، کھانا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے کتنے سٹیپ لگے ہوئے ہیں انیس انیس سٹیپ ہے کی بوڈی ائر میں رک رہی ہے اور بولنگ آپ جب آپ کا بہت پہلے چلا گیا اوپر تو اس کو جب آپ پورا راؤنڈ دیں گے نا دگری سے بینک بھی ہیں تو اس میں پاور آتی ہے یہ جب یہ اوپر چلا گیا ہے نا تو اس کو آپ نے پھر یہ جب چھوڑنا ہے نا تو یہ آپ کا سینٹر سے یہ سینٹر دیکھیں ہیلو ویور کیسے آپ خریت؟ آج انکشاف خان میرے ساتھ ہے لیفٹ راگ فاس بولر پچھلے ویک اسی ویک بلکہ ہاں میں نے ایک ویڈیو لگایا اس کا ایک میچ کا نائٹ میچ کا وہ میں لگا دوں گا ساتھ اس کو آپ نے واج کرنا ہے وہاں میں اس کو جو ایرر فیل ہو رہے ہیں یہ اپنی زبانی بتائے گا پھر آج ہم اس پر ایک لمب لانگ ویڈیو بنانے لگے ہیں اور یہ فاس بولر کے لیے انتہائی کاراں مثابت ہوگی موسٹلی بگنر جو ہیں وہ اپنا رن اپ اپنا لائن لین تگیدر ایوری تنگ اس کو جج کریں گے آج تو یہ ویڈیو ان سب کے لیے بہت زبردست ہونے والا ہے تو چلتے ہیں بات کرتے ہیں جی انکشاف کیا آپ نے جو پچھلا ویڈیو ابھی میں نے اب میچ پہ بنایا تھا تو آپ کو کیا فیل ہوا ہے اس میں جو آپ کو نظر آتا ہے کہ میرے یہاں یہاں پہ ویک پوائنٹ ہے وہ آپ بتائیں مجھے ایک تو پاس بولر ہوتا ہی ایسے ہے کہ جس کا سٹارٹ اچھا ہو وہ بولنگ اچھی ہوگا میرا جو سٹارٹ ہے رن اپ رن اپ بالکل میرا سموت ہے سلو ہے سلو ہے سموت نہیں کہا سکتے سموت اس وقت کہتے ہیں کہ جب بالکل ایکوریٹ ہو جائے کہ یہاں رہاں سمال سے بگر سٹیپ ہو گئے اس کے اور لین باڈی سے سٹیڈ باڈی ہو رہی ہے سموت نہیں ہے سلو ہے بلکل ایک تو چھوٹ رن اپ کا جو سٹیپ ہو گیا اوکی ہو گیا اور دوسری بار یہ ہے جو میرا رن اپ ہے رن اپ کے بعد جو ایکشن آتا ہے ایکشن روکتا ہے میرا روکنے کی وجہ سے میرا آئی کانٹیکٹ ہو گیا جو میرا ٹارگیوور ابھی بے اس کو یہاں پہ روک رہا ہوں ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں آپ بھی دیکھیں گے ایک تو جب یہ رننگ کر رہا ہے اس نے کتنے سٹیپ لگی ہوئے انیس انیس سٹیپ ہے اور جب آپ رننگ پہ جائیں گے جب آپ رننگ پہ جائیں گے جب وہ انیس کے تھرٹین فورٹین رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ رننگ پہ اپنا کاؤنڈ کریں گے نا دورنگ باولنگ اس نے جو انیس ہوتا ہے یہ باولنگ انڈ سے سٹارٹ کی طرف جا رہا ہے تو اس میں انیس ہے نائنٹین ہے لیکن یہ ٹھرٹین فورٹین یا ٹھفٹین رہ گئے ہوں گے ایک تو یہ تھوڑے ہیں اس کے لئے کیونکہ جتنا یہ انیرڈیٹک ہے اس کے ساتھ سے یہ تھوڑے ہیں جدم نہیں بنتا پیس نہیں بنتی اچھا ایک تو یہ ہو گیا اب دوسری چیز میں نے اس میں دیکھتی ہے جب یہ رننگ کر رہا ہے تو اس کی پوزیشن یہ ہے یہ اب آپ ویڈیو میں بھی دیکھئے گا یہ پوزیشن ہے جبکہ اس کو پوزیشن یہ پوری ایک تو یہ تھا دوسرا جب جہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری باڈی رک رہی ہے وہ رکی اس طرح رہی ہے کیونکہ رننہ پہ اتنا تیز نہیں ہے تو اس کو جمپ تھوڑا سا ایکسا لینا پڑتا ہے اور جب یہ ایکسا جمپ لے رہا ہے تو اس کی باڈی ائر میں رک رہی ہے دو چیزیں ہو گئی ابھی آپ دیکھئے گا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو بڑی اچھی ہونے والی ہے سپیشلی ان کے لیے جو باڈنگ سیکھ رہے ہیں اچھا دوسرا یہ ائر میں گیا ائر میں اس نے سیول کیا ہے اور باڈی اس کی رکی ہے لیکن یہ جو پوزیشن یہ میں ایکشل پوزیشن بتا رہا ہوں جو ہونی چاہیے جبکہ اس کی پوزیشن یہ ہے اس کا باڈنگ آم بہت ہی ہائی ہے اور باڈنگ آم جب آپ کا بہت پہلے چلا گیا اوپر تو اس کو جب آپ پورا راؤنڈ دیں گے تو یہ پورا ہنڈرڈ راؤنڈ یا نائنٹی سرکل کا بان جاتا ہے جبکہ باڈر نے اگر جیسے ترو کرتے ہیں ہم ترو یہ تو ترو میں پیس زیادہ ہوتی ہے باڈنگ میں پیس کم ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو ہم سکسٹی زیادہ زیادہ سکسٹی کے ڈگری سے بھینکتی ہیں تو اس میں پاور آتی ہے اب یہ یہاں سے یہاں لے کے آئے گا تو اس میں اس کو وہ پیس نہیں ملتی تو ایک تو اس کا یہ ملتی ہے جب یہ اوپر چلا گیا ہے تو اس کو آپ نے پھر یہ جب چھوڑنا ہے تو یہ آپ کا سینٹر سے یہ سینٹر دیکھیں یہ سینٹر سے پیچھے سے چھوڑ رہا ہے یہاں سے جبکہ اس کو تھوڑا سا آگے سے چھوڑنا جائے اس کا ٹارگٹ اچھا ہو جائے اب پیچھے سے چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے یہ اس سے پوچھتے ہیں سارے بول آگے گئے ہیں بول آگے گئے ہیں یہ وہی میٹر ہے جو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ یہاں سے چھوڑ رہا ہے تو یہاں سے چھوڑے گا تو اس کے بول آگے یارکر ٹائپ پل لینڈ پلٹر طرف جائیں گے لیکن جب یہ یہاں پہ آئے گا اور یہاں سے بول یہ چھوڑے گا تھوڑا سا آگے سے تو یہ بول جہاں پہ چھائے گا ٹارگٹ ہوگا اسی وجہ سے ٹارگٹ نہیں ہو رہا ایک تو یہ وجہ ہے سیم آپ نے ابھی ہم جو پہلا کام کرنے لگے ہیں وہ یہ کرنے لگے ہیں کہ آپ مجھے تم ہاں تک بھاگ کے دکھاؤ اور اپنا بول ہاتھ میں رکھو اور یہ پورا یہاں پہ بھاگو یہ نہیں بھاگو ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا یہ بھاگو اور سلو سے تیز کی طرف جائیں چلیں یہاں سے شروع کریں ایکشن پورا کرنا ہے بول نہیں چھوڑنا آپ نے ہاتھ سے اس سید پہ بھاگے دوبارہ یہ رن اپ وہی ہے جو آپ اترا لے رہے تھے میں نے کہا ہے وہاں تک وہ آگے والی لائن تک آپ آکے جائیں ریدم بنائیں ذرا رانب میں ریدم نہیں ہے تھوڑا صدر روز دیکھ رہے ہیں سٹیپ کسی انرجیٹک سٹیپ نہیں ہے انرجیٹک سٹیپ نہیں ہے سٹیپ نہیں ہے وہ بلکل چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہے آپ یہاں سے وہاں تک مجھے بتائیں کہ اینڈ پہ جا کے میں تیز ہوا ہوں مجھے نہیں نظر آرہا آپ اینڈ پہ سلو ہو رہے ہیں یہ 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 کچھ نظر آیا ہے کہ ہاں فورس آپ نے مینٹین کی ہے فورس جنیٹ کی ہے ایک اور بول کریں ابھی بھی یہ ویڈیو آپ نے لاکھ سکی ہے ابھی بول دیکھا ہے کہ اس کے ہاتھ یہاں پہ ہیں یہ بھانگ رہا ہے اس کو تھوڑا سا اور اوپر کریں جتنا یہ بینٹ ہوں گے یہ فورس لیں گے جتنا نیچی ہوں گے یہ پورے موو نہیں ہوں گے فورس آپ کی سپیڈ نہیں بڑھے گی کھڑے ہوں یہاں کھڑے ہوں یہاں جب آپ رانی کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ یہ لنبر اوپر پکڑو نہ بٹا کرو ذرا یہ یہاں پہ نہیں آرہا ہے آپ کے ہاتھ یہاں سے بھاگ رہے ہیں یہاں سے بھاگو کھڑے ہوں کچھ بہتر ہوا ہے یہ تھوڑا سا اوپر آیا ہاتھ یعنی یہاں تھا تھوڑا سا اوپر آیا اس پہ اور اس کو دو سپ یہ اپنا جتنا رنپ ہے آپ کا آپ اس کو دو پارٹ میں مائن میں رکھیں کہ ہاف پارٹ میں میں سلو ہوں ہاف پارٹ کے بعد یعنی آدھے رنپ میں میں تیز ہو رہا ہوں یہ تھوڑا سا کوشش کریں چا بچ اب یہ کسی حد تک اس کی مائن میں چیزیں بیٹھ جائیں گی رنپ اس نے تیز کر لیا ہے اب آپ نے بول کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایریہ تھوڑا کم ہے تو ہم اس ایریہ کچھ ہی طرح کیونکہ ہم یہ آپ کا بکڑ پڑا ہے چلیں آئیں بول جی بول کرنے پراپر؟ جی پراپر بول کرنا ہے بول چھوڑنا ہے بول چھوڑنا ہے اب ایک مائنر شاہ ایرر ہے وہ ابھی اگلی بول پر آپ دیکھیں گے ہیڈ گویں گویں گو رائٹ سائیڈ مائنر شاہ بوڈی ایر چلی گی اب ہیڈ کی وجہ سے بوڈی بھی اس کی تھوڑی سی اور فینچ بھی اس کا لیٹرل فلیکشن ٹائپ ہو رہا ہے چلیں دوبارہ دیکھیں اس پہ بسیلی جو بیسیکلی کنٹرول کر لیتا ہے بولر وہ اپنی پیس کو زیادہ سے زیادہ کر لیتا کر سکتا ہے دیکھا لاس موم پہ جب یہ یہاں پہ ہوا ہے تو اس کا ہیڈ ڈی در گیر رہا تھا ہیڈ کو سٹیل کرو پیس نہ نکلنے کی وجہ ایک یہ ایرر ہے اور یہ بڑا مین ایرر ہے آپ جب وہاں پہ گئے ہو تھوڑا سا ادھر ہو آپ جب وہاں پہ گئے ہو یہ ایکشن بنایا ہے تو آپ تھوڑا سا یہ ہیڈ ڈی در چلا گیا اور بوڈی بھی اور جب بول کر رہے ہو تھوڑی سی یہ بوڈی گیری سیمپل اس کو یہ مجھے دیکھو میرے سامنے آؤ یہ آپ آئے بول آپ کا سیمپل آیا سامنے ہیڈ بلکٹ سٹیٹ اور یہ جب لیکٹ اٹھی ہے تو یہ پورا اس پہ فرنس نہیں ہو رہا آپ تھوڑا سا ہیڈر جا رہے ہیں اس کو کنٹرول کرو یہ کی پوائنٹ آپ کا ایک رن اپ پلس یہ آپ کی اپر بوڈی ہیڈ سٹیل کرو ہیڈ رائٹ بھی نہ جائیں اور فرنٹ نئی پہ آپ کا بول رلیز ہو یہ بہتر ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ بوڈی تقریبا رائٹ لگ پہ اوپر آئی ہے چلے جوڑ چاپا شیک بال اور کرو جوڑ اچھا جی دیکھا آپ تھوڑا سا بوڈی پہ اس کا یہ بسیکلی آپ کبھی بھی نہ یہ سمجھے کہ فاس بالنگ بیٹنگ آپ گھر میں بال باندھ کے کر سکتے ہیں بولنگ کے لئے آپ کو گرانڈ میں آنا پڑے گا آپ میند کرنی پڑے گی اور یہ کیونکہ آپ رننگ میں ہوتی ہیں اپنی چیزوں کو اپنے بوڈی کو اپر لور بوڈی ہینڈ پوزیشن ہیڈ نیکس آئی کونٹیکٹ پرنٹ پوٹ بیک پوٹ جیدر جمپ یہ ساری چیزیں آپ نے رننگ میں کٹرول کرنی ہوتی ہیں تو رننگ میں کٹرول کرنی انتہائی مشکل ہے اور اس کے لئے بار 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 ریپٹیشن کرنی پڑتی ہے ابھی ہم جو اس کو اپرانے نگے ہیں اس سے سٹینڈگ پوزیشن پہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایر میں رک رہا ہوں ابھی اس نے بتایا کہ میں رک رہا ہوں وہ صرف اس لئے رک رہا ہے کہ رن اپ پیچھے سے تیز نہیں ہے بوڈی جتنا تیز ہوگی اتنا آپ کا بول تیز ہوگا ابھی یہ سٹینڈگ پوزیشن سے پورا فورس لگا کے دکھائے گا اور ہم اس کی بوڈی کو افسر کریں گے کہ اس کی بوڈی تیز آرہی ہے کہ نہیں یہاں سے آپ نے بال کرنے کھڑے ہو کے باری باری تینوں اٹھا لے لیں ہاں جی کیا بچ ایک بال اور دیکھتے ہیں پھر میں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا اس کا ایرر ایک آرہا ہے موسیقی اب جو اس نے فرسٹ میں آپ دوبارہ سنیے گا جو اس نے فرسٹ میں بتایا کہ میرے بول آگے جا رہے ہیں وہ آگے کیوں جا رہے ہیں آگے صرف اس لیے جا رہے ہیں آپ نے جو بتایا نا کہ میرے بول آگے گئے تھے اور آپ کا پچھنا جو آور ہم نے جس آور پہ آج ہم کام کر رہے ہیں لاس ویگ والا اس میں کیا تھا اس میں صرف ایک ایرر یہ ہے بال آگے جانے کی وجہ آپ یہ لیگ فرنٹ لیگ فائی اوپن کر رہے ہیں زبردست ہے لیکن آپ جب بال کر رہے ہیں تو آپ کی یہ جو بیک لیگ ہے یہ تھوڑی سی اوپن ہو رہی ہے اب یہ اوپن جتنی کم ہوگی اتنی باڈی سامنے رہے گی اب جب سامنے باڈی رہے گی آگے نہیں جائے گی فورس نہیں لگے گی فورس تب ہی لگنی ہے جب آپ نے یہ پورا بیک فوٹ فرنٹ فوٹ جیسے ہی لینڈ ہوتا ہے آپ فرنٹ فوٹ پہ آگے ہو تو بیک فوٹ جتنا اوپر جائے گا آپ کی باڈی آگے کی طرف ٹریول کرے گی آپ کی باڈی جرک مارے گی آگے کی طرف تب آپ کا بول آپ کے گوڈ لینس پہ پڑے گا جو گوڈ لینس پہ نہیں پڑ رہا پڑ رہے ہیں یا بہت ہی آگے جا رہے ہیں صرف سیم یہی وجہ ہے اب آپ کوش کریں کہ آپ بیک لیکٹ اٹھائیں پورا یہ شاباچ یہ اس کے وجہ سے میری باڈی بھی پوش کر رہی ہے ہاں جی آپ بلکل اٹمیٹیکلی بول کو پوش کر رہا ہے اس بیک لیک کی وجہ سے یہ بیک لیک بھی اس کا ایک ایرر تھا چلیں یہ شاباچ تین ایرر جو مجھے ابھی سمجھ آئے ہیں اور جو بتا بھی رہا ہے نکشاف رن اپ مین تھی سلو سے فاس رن اپ کو لمبا کرو ویدر اچھا ہو گیا پاکستان انڈیا میں ویدر کا فائدہ اٹھاؤ رن اپ کو تیز کرو دوسرا یہاں پہ آپ کی پوزیشن یہ ہو کہ ہیڈ بلکل سٹیٹ رہے ایسے نہیں گرے ٹھیک ہے دیسرا آپ نے ویڈیو اس کا دوبارہ دیکھنا میں بار بار بتا رہا ہوں اس میں جو ایرر ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں جو اس کی ایرر سے اس میں آپ دیکھئے گا کہ اس کا جب یہ اس کا بالنگ آم انتہائی اوپر جا رہا ہے جبکہ یہ یہاں سے اوپر نہیں جانا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ دوسرا اس کے ساتھ جو دوسرا ایرر ہے وہ یہ ہے ہیڈ موونگ تو رائٹ بوڈی موونگ تو رائٹ یہ ختم کرنا ہے دو چیزیں ہوگی تیسرا جو مین تھا کہ اب ساری فورس کا فائدہ تب ہی لینا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بولر ہے کہ بڑا اچھا ران اپ ہے لیکن بال اس کا ون ترڈی بھی نہیں جا رہا اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ آکے وہ آخری جھکا آخری فورس نہیں لگا رہا ہے جرک بوڈی کو نہیں دے رہے تو یہاں پہ آکے آپ نے سمپل پرنٹر لیک اوپن لان بولنگ آم چس چن کے پاس ہیڈ کے پاس ساری چھولڈر کے پاس نان بولنگ آم یہ ایریا جس بولر کا ہیڈ سے اوپر جا رہا ہے یہ پوزیشن بند رہی ہے اس کی پیس نکلے گی جن کے یہ دونوں پٹھے ہیں ان کی پیس دھکی رہے گی ایک لیمر تک رہے گی کیونکہ نان بولنگ آم آپ کو فورس جمیٹ کرتا ہے جیسے ہی آپ یہ پورا کھولتے ہیں یہ پچھے سے پوری بول تیار ہو جاتی ہے لیکن یہ اگر آپ اس کو ادھر سے گرا لیں گے تو یہ اکیلا کچھ نہیں کرے گا وہ فورس نہیں جنیٹ کرے گا جو دوسرا کرتا ہے تو اس کو یہ پوزیشن رکھو یہ ہیڈ سے اوپر نکلے آپ کا ہینڈ یہ ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ دوسری چیز کیا تھی ابھی میں نے بتایا ہیڈ سٹیل بوڈی سٹیل ناٹ گوئنگ رائٹ سائیڈ اوکے ریٹی ہے تو اس کی لیپ سیڈ جاتی ہے یہ نہیں جانی جائے تیسری چیز جیسے ہی آپ نے یہ اوپن کیا ہے یہ آپ نے پوزیشن بنائی ہے تو جیسے ہی آپ نے فورا اس کے اوپر آنا ہے پورا اٹھا کے اور آگے ایسے لگنا ہے کہ آپ نے بولر کو دیکھا ہوگا کہ بولر چلے جاتے ہیں بولر بیسمن کے پاس چلے جاتے ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ وہ پورا فالو ٹھو ساتھ لے کے جاتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ میرا کام ختم ہو گیا ہے چا بچ یہ بیک لگ آپ کو گوڈ لینڈ سے آٹھا بیٹ کلی کرواتی ہے بیک لگ جو ہے وہ ہم اس پر کام نہیں کرتے اب ہی تڑی سی بات کر لے ہارس رو ہوں میں اکثر ویڈیو میں بکاتا ہوں اس کا کیا پلس پوائنٹ ہے اس کو پوری بیک لگ پوری اس کو فورس اور سپیشلی اس کا اوپر آتا اور دوسرا اب آپ بتا رہے تھے کچھ یہ محمد سراج آپ نے دیکھا تھا کہہ رہے تھے اس کے بارے میں محمد سراج تو بطلب کے ایک میڈیم پیسر بولر رہے ہیں باز بولر ہے لیکن ہم میڈیم پیسر گئے تڑی کو ٹچ کرتا ہے لیکن وَن تَرَنیٰ سکس ٹی سیوڈ اس کی ہے لیکن جو اس نے فائنل میں بالنگ کرائی ہے دنیا حران ہوگی ہے جو اس نے محنت کی اس نے کس چیز سے کام کیا ہے لیکن پتہ لگا ہے کہ ہاں یار ایک ورلڈ گلاس بولر یہ ہے اور وہ چیزیں نظر آئی ہیں اور آپ دیکھیں کہ ایک بول اس کا یہ ہے باقی سارے بول اس کے یہ ہے اور یہاں سے اس نے وقتین ہوئی ہے فاس بولر کی پاور ہی ہے سٹینٹ ہی یہ ہے کہ وہ گوڑل اینٹ پرسنٹ بول جو یہاں پر کلاتا ہے وہیں سے وہ اندر بھی لا رہا تھا باہر بھی لا رہا تھا اور آپ نے دیکھے بھی ہیں تو وہ جو محنت کرتا ہے وہ نظر آتی ہے تو اور کیا کہہ رہے تھے اس کے بارے بھی سراج کی بارے بھی مطلب اس کی مین پوئنٹ یہی تھی کہ گوڑل اینٹ سے دونوں سفنگ کر رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے اور گوڑل اینٹ اس نے نہیں چھوڑی اور اس کو وقتیں ملتی گئی ہیں سار سار ایسی ہی ہوا ہے اسی وجہ سار بن گیا اب چھے وقتیں مل گئی ہیں اب اس کو جو اس نے سپیل کر دیا ہے اب اس میں اس نے کتنی بہتری لانی ہے یہ اس کی اور کتنی جتنی میند کرے گا وہ انشاءاللہ اور بڑا زبردست ہوتا جائے گا چلیں جی اب دوبارہ ٹاپک پہ آتے ہیں ایک بال کریں پھر اس کے بعد بتائیں کہ کیا کیا چیزیں آپ کو سمجھ آئیے ہیں ابھی بھی دیکھا آپ نے میں نے کہا تھا کہ ٹائم لے گا لیکن ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ ہیڈ پھوڑا آسا اب مینر سے جا رہا ہے جی آج آپ نے جو کیا ہے وہ آپ کو پورا بتائیں گے ادھر ابھی جو سر جی آپ نے مجھے بتایا یہ لیکس کا لیکس کا تو مین پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ میں نے تو بتایا ہے آپ کو کیا فیل ہوا ہے کہ یہ چیزیں تھی لیکس اٹھانے سے بیک فورت ہے اٹھانے سے بوڈی کو پوش کر رہی ہے اٹھمیٹکلی بور پہ زور آ رہا ہے اس کی وجہ سے میری پیس نکل رہی ہے اور بوڈی ہمارے ساری بوڈی بیٹسلن کی طرف جا رہی ہے جی جیسے آپ کہتے ہیں فالو ترو پورا ہو رائٹ بنا گرے ہیٹ اسٹیڈ وے ٹھیک ہے لیکن اگر اس پہ میند کرو گے تو یہ دنوں میں ٹھیک ہو جائے اور ناظرین میں بتا دوں کہ انکشاف کان دو سال سے میرے پاس ہے ون پوٹی کو یہ تچ کر گیا تھا لیکن اس نے ایکسرسائز اتنی زیادہ کی ہے یہ خود ہی بتاتا ہے ابھی سو تقریباً ڈیڑھ سال اس کا ضائع ہوا ہے ابھی یہ سیونٹین پلاس ہو گئے سیونٹین پلاس ہو گئے ہیں سیونٹین پلاس ہو گئے ہیں اور انتہائی زبادہ سوالر ہیں اور اس کی کوالٹی یہ ہے کہ اس کی ائر میں بھی سوئنگ ہوتی ہے انسوئنگ اور آؤٹسوئنگ دولوں کر رہا ہے اس کے دو وڈیو پڑھے ہیں میرے چینل پر وہ دیکھئے گا ایک میس میں انسوئنگ کا بھی ضائع ہے کہ میں کیسے کرتا ہوں تو آپ انجری کے بارے میں بتائیں کہ انجری کی وجہ سے کیا ہوا انجری کی وجہ سے تو سارے کرکٹ یہ ختم ہو گئی مطلب یہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ جب بڑی کی فٹنس بندی کی فٹنس نہ ہو تو وہ پورا بیٹ بھی ہوتا ہے لیکن یہ میں سہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایکسرسائز بہت زیادہ کی بلکہ آپ بتائیں کہ آپ کیسے کرتے تھے ایکسرسائز ویور فاسٹ بولنر ایکسرسائز بڑی ضروری ہے فاسٹ بولنر کھانا کھا کے اس کو ایکسرسائز دینا پڑتا ہے لیکن انکشاف خان نے میرے مطابق یہ کیا کہ اس نے جناب نیٹر کریا ہے ایکسرسائز بھی ہے دو گھنٹے تین گھنٹے لگائیں ہیں نیٹر بھی کیا ایکسرسائز بھی کی ہے اپر بڑی لور بڑی کور سکرنس پاور ایوریتھنگ اوکی تھا اس کا لیکن یہ رات کو پھر جا کے جبارہ کرتے تھے سر سے میں چھپاتا تھا ٹریننگ کی وجہ سے یہ جب مجھے جو ٹریننگ کہتے تھے رات کو کار بولنگ کے بعد بس اور کچھ نہیں لیکن میں جب صبح اٹھتا تھا صبح بھی پچھا نہیں کرتا تھا اور خالی پیٹ اور رات کو بھی پھر جا کے یہاں سے اس کا گھر تقریباً کوئی ٹونٹی کلومیتر بریٹون کے پاس ہے تو وہاں پہ یہ جاتا تھا تو وہاں پہ پھر اس نے رات کو نو دا سبجے گرانڈ میں چلے جلا رننگ کرنی ہے ایکسرسائز کرنی ہے صبح اٹھ کے پھر وہی پھر پیٹ کرتا تھا اس نے باڈی کو اور باڈی کی رکوائرمنٹ ہے ٹونٹی فور آرد میں اس کو صرف ایک سے دو گھنٹے یا ڈائی گھنٹے یا تین گھنٹے آپ چوبیس گھنٹوں میں اپنی ایکسرسائز گیم مکس کر کر اور اس نے تین تین چار چار گھنٹے کیا تو اس کی وجہ سے اس کو بیک انجری اس نے شدید ہوئی اس کے چلنا مشکل ہو گیا اب اس کی رکوری ہوئی ہے پھر ایکسرسائز ہوئی ہیں فیزیو سے ملے ہیں پی سی بھی جاتا رہا ہے وہاں سے فیزیو نے اس کو بڑا سکوٹ کیا اس نے ایکسرسائز ہوئی ہیں تو اب اس کی بیک کچھ سٹرونگ ہوئی ہے اب اس کا مین فارٹ کیا تھا فارٹ یہ تھا کہ جب یہ آتا تھا یہ گریف مارتا تھا پورے زور سے آپ کو پتا ہے کہ جب آپ بول کرتے ہو آپ کی باڈی جمپ لے کے جب آپ لینڈ ہوتے تو آپ کی باڈی کا چھے دنہ زیادہ وزن آپ کی جھوڑوں میں پٹتا ہے آپ کی باڈی پر پٹتا ہے اس کا تو یہ فارٹ تھا کہ یہ مارتا ہی اتنے زور سے تھا تو وہ پوری اس کی بیک ہل گئی تھی تو الحمدللہ بہتر ہے تو آپ نئے بچوں کو کیا بتائیں گے کیا کرنا چاہیے ایکسرسائز کیسے ہو ڈائٹ کیا ہو محنت کتنی ہو اور کس چیز پر فوکس کرنا ہے سرجس کے پاس میں تقریباً چار سالوں سے ہوں سر مجھے بہت سمجھا رہتے لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی کیونکہ نیا نیا شروع شروع میں آیا تھا جوش بہت تھا جوش تھا تو آپ بس برہن میں آتے تھے بس نہ کچھ کہاتے تھے آپ مجھے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہاں پہ علیمدار کرکٹ اکیڈبی میں میرے پاس کس نے بھیجا تھا کیسے آپ ادھر آئے تھے یہ دیر سے ہیں اچھا دیرلک بہارچنا بہارچنا آپ کو تو کیسے آئے تھے کوئی میچ کیلا گیا تھا وہاں اسکول میں یا کیا ہوا تھا میں پڑھ رہا تھا میری فیملی جو ہے سارے مطلب ایجوکیشن میں ہے مجھے شوق تک ریگٹ کا کوش تھا اس نے مجھے سیلیکٹ کیا ہارڈ بول میں میں نے ڈریکٹ آکے میں نے ہارڈ بول سٹارٹ کی جب میں نے ہارڈ بول سٹارٹ کی تو انہوں نے مجھے اور پاکستان میں ایک ترنمنٹ ہوتا ہے پاکستان میں اس میں میں سلیکٹ ہوں اس میں اٹھیک بولر تو مجھے فیصلہ بار ٹور لے کر گئے پہلی دفع پہلی دفع میں آیا فیصلہ بار ٹور کر نہیں گئے لیکن ادھر میں ہم بولنگ کرتے گا تک فائنل تک پہنچ گئے فائنل میں ہمارا جتا شیب اخت ہے شیب اخت ہے فاسلولوں کی بات ہو رہی ہے پاکستان نے دیکھا فائنل اس نے دیکھا فائنل اس لئے مجھے ہاتھ ملاگی کہتا ہے کہ آپ نے کونسی ملیسے یہاں کوئی نہیں چاہیا اس کے بعد میرا جنون ہو گیا فیالی بھی جنون تھا لیکن اس کے بعد پھر زیادہ ہو گیا بالنگ بالنگ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے سونا ہے کھانا ہے ایکسرسائز کرنی ہے بات تو آپ نتیجہ دیکھ لیجئے سال دو سال بعد آ آپ اس لیول پہ ہوں گے کہ دنیا آپ کو دیکھے گی کہ ہاں یہ فاسلول بنائے لیکن مبصر یہی ہے کہ اس کے جو ایرر ہیں وہ وہ کھوٹے کھوٹے ایرر ہیں انجریز کی چار چھائمہ سے ٹھیک ہو چکی ہے تو آپ یہ دوبارہ منس کر رہے ہیں چلیں جی لاس مال کر کے دکھائیں ذرا پورا آہ جی تینکیو آپ نے دیکھا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکیو